اللہ اہمار اللہ اہمار لا الہ الا ہم اہمالی القدس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محترم خواتین و حضرات پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد پیام صبح میں آج کا موضوع مسلمان خواتین کیسی ہوتی ہیں اپنی گفتار میں کیسی ہوتی ہیں اپنے کردار میں کیسی ہوتی ہیں چرد زندگی کیا ہوتا ہے ان کا قرآن کریم کیا بتاتا ہے جہاں مردوں کی بات ہوتی ہے وہاں عورتوں کی بات بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر سورہ احضاب آیت نمبر پینٹیس مردوں کی بات فی الحال ہم نہیں کرتے حالکہ قرآن کریم اس آیت میں مردوں کی بات بھی کرتا ہے مردوں اور عورتوں کو ساتھ ساتھ رکھتا ہے مسلمات ہوتی ہیں مومنات ہوتی ہیں خاشیات ہوتی ہیں حافظات ہوتی ہیں صادقات ہوتی ہیں متصدقات ہوتی ہیں خواتین و حضرات ذاکرات ہوتی ہیں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو خوبیاں قرآن کریم ایک مسلمان خاتون میں دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ خوبیاں ہیں کیا ان پر روشنی ڈالیں گی ہماری اہد کی دو جید اسکولرز خواتین و حضرات میری خوشبختی کہ دونوں خواتین ہماری ممتاز مہمان ہیں پوری زندگی آپ دونوں خواتین کی ٹیچنگ میں قلم کی مزدوری اور علم کا فروغ آپ کے زندگی کا مشن خواتین و حضرات پرگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ احضاب آیت نمبر پینٹیس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقات والصابرین والصابرات والصابرات والقاشعین والمتصدقین والمتصدقین والمتصدقات والصابرین والصابرین والصاعمین والصاعمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والحافظات والذاكرین اللہ كثيرا والذاكرات عبداللہ اعداللہ لہم مغفرة واجرا عظیما صدقاللہ العظیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے مرد اور نگہبانی کرنے والی عورتیں بکسرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وزی مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا صدق اللہ علیہ اللہ اکبر تشریف فرمائے خواتین حضرات ممتاز ماہر تعلیم استاد زندگی بھر پاکستان کے مختلف تعلیمی داروں میں پڑھایا محترمہ پروفیسر سبیہ قادری شاہبہ ایک اور بہت معتبر حوالہ خواتین حضرات ہم میں سے بہت سے افراد جن کا تعلق کتاب اور قلم سے ہے وہ جانتے ہیں ایک شخصیت کو جن کا نام ڈاکٹر پروفیسر منتخب القادری صاحب آپ ان کی صاحب زادی اللہ اکبر خواتین حضرات تشریف فرمائے محترمہ ڈاکٹر شیناز غازی صاحب سر بر آہیں جامع کراچی میں شعبہ قرآن اور سنہ پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کل ہمیں سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو رزق ملتا ہے صحیح جواب شہداء آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے منو سلوہ منو سلوہ کس نبی کی قوم پر نازل ہوا تین آپشنز حضرت حود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر ہیں 00921 343 00981 اور 982 ہمارا ایمیل ایڈرس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اور ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031 خواتین حضرات ان ٹیلی فون نمبر پر آپ بریک کے بعد بات بھی کر سکتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ امریکہ سے انشاءاللہ ٹیلی فون لائن پر ہوں گی پاکستان کی بلکہ عالم اسلام کی ممتاز ذاکرہ ممتاز عالمہ محترمہ خانم طیبہ بخاری پرگرام کا آغاز کرتے ہیں محترمہ پروفیسر سبی قادری صاحبہ سے پہلی بات تو شکر گزار آپ کا آپ نے وقت دیا تشریف نائیں آپ ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں ہم یہ فرمائیے آپ کہ قرآن کریم مسلمان خواتین کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے بس اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے احکامات کی پیروی کریں اور جس طرح پروردگار دو عالم ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اور جس طرح اس کے عوامر و نواہی ہیں ہم ان کے مطابق زندگی میں عمل پیرا رہے ہیں آمین قرآن حکیم کیسا دیکھنا چاہتا ہے جب آپ نے یہ سوال کر ہی لیا تو پھر میرا جواب تو یہاں پہ کچھ بنتا ہی نہیں اس لئے کہ تفسیر طور پر قرآن حکیم میں برویدگار دو عالم نے انسان کی فلاح کے لیے اس کی صلاح کے لیے اور زندگی گزارنے کے طریقوں کے لیے سب کچھ بیان فرما دیا ہے اور ابھی جسور احضاب کیا آپ نے آیا تلافہ فرمائی ان میں بھی سب کچھ ہمیں پتا چل جاتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے یہاں پہ آپ کا سوال کہ خواتین کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے تو اگر خواتین خواتین اسلام ہیں تو قرآن حکیم کے مطابق زندگی بسر ہونی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ دیکھئے حضرت بی مریم کے پاس فرشتہ وحی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مریم تمہیں اللہ تعالی نے بات بات کیا تمہیں برگزرہ بنایا دنیا انسانیت کے لیے انسانوں کے لیے تم خدا کی فرما برداری کرنا سجدہ کرنا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا تو اب حکم کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی عبادت و ریاضت جس طرح ہونی چاہیے اس طرح کرتے رہنا اسی طرح دیکھئے آپ کہ اللہ تعالی نے ہمیں یوں تنہا نہیں چھوڑ دیا جب آدم و ہوا کی پیدائش ہوئی ہے جب ان کو بنائے گیا ہے اللہ تعالی نے اور جب ان کو جندتیں بھیجا ہے تو پہلی وحی کے مکلف یہ دونوں ہوئے ہیں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتْمَا وَلَا تَقْرَبَ حَاذِهِ شَجَرْتَ فَتَكُونَ مِنَا زَالَمِينَ دونوں کو مقاتل کیا ہے کیا پتا چلا کہ جتنا مکلف ایک مرد ہے اتنے ہی مکلف ایک عورت بھی ہے جب دونوں مکلف ہیں تو دونوں کی ذمہ داریاں بھی ایک جیسی ہوں گے وَمَا خَلُقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنہوں انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے پھر اس کے بعد قرآن حقیمی کہ روح سے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے کہ ایمان والے اور ایمان والیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ کی فرمبرداری کرتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا اور مقفیت فرمائے گا یہ دوسرے دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَسْتَ جَعْوَ لَهُمْ تو دونوں کی دعاوں کا اللہ نے سن لیا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اسی طرح تخلیق آدم کے بارے میں ہی بتایا یا تخلیق انسان کے بارے میں کہ ایک نفس واحد سے پیدا کیا یا ایون ناسو اور ہم نے تمہیں اکمل دور سے پیدا کیا تو یہ ساری باتیں کس بات کی نشاندی ہی کرتی ہیں کہ پروردگار دعالم نے خود ہمارے لیے ایک لاحے عمل تیار فرما دیا ہے اور وہ لاحے عمل کیا ہے وہ حدیث جبرائیل کی روشنی میں ہم دیکھ لیتے ہیں فرشتہ وحی جب آتا ہے سرکار دعالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھتا ہے کہ آپ مجھ سے یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے اب ارشاد کیا فرماتے ہیں اسلام یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اللہ کے رسول پر ایمان لائے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ نماز قائم کرے زکاة ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور حج کرے اگر تجھے اس کی استطاعت ہو اب کیا پتا چلا کہ مسلم خاتون کو کیا ہونا چاہیے اللہ کے اللہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان یعنی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اب ساری پابندیاں اس کے اوپر آیت ہو گئیں جو اسلام لانے کے بعد اس کے اوپر آیت ہوتی ہیں اس کے بعد ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے اور قیمت کیا ہے یہ سوالات ہیں تو کیا پتا چلا کہ ایک مسلمان خاتون کو اللہ کے احکامات کا پابند ہونا چاہیے اور جب وہ اللہ کے احکامات کی پابند ہے تو دنیاوی زندگی بیعنی ہی ویسے ہی گزاری جیسا کہ پرودکار دوانے کا ارشاد ہے ارشاد ہے اور جیسا کہ قرآن کریم کا مطلوب ہے جیسا کہ مطلوب ہے ڈاک صاحبہ ہم بہترین کو سبحان اللہ بنیاد فراہم ہو گئی اس گفتگو کی اب ہم آجاتے ہیں اسی آیت پر جس کی تلاور کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا اب یہاں پر بات ہوتی ہے مسلمات سے بات شروع ہو رہی ہے پھر مومنات پر بات آ رہی ہے پھر قانتات پر بات آ رہی ہے پھر صادقات کا ذکر ہو رہا ہے متصدقات کا ذکر ہو رہا ہے خاشیات کا ذکر ہو رہا ہے ہم کرتے ہیں ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں مسلمات خواتین کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی روز سے مسلم دیکھنا چاہتا ہے مسلم میں مومن میں قانتات میں کیا یہ درجہ بندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت آیت کا انتخاب کیا آج کی موضوع کے حوالے سے تقریباً دس کے قریب خوبیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اور ایمان والیوں کی بیان کی ہیں اس میں حالانکہ اس کے علاوہ بھی پورے قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی بیان کی گئی ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بیان کر دوں تھوڑا سا اس کے شان نزول کے بارے میں کہ ایک تفسیر میں میں نے حضرت امی اممارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں پڑھا اور دوسرے میں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پڑھا لیکن بہرحال کوئی بھی ہو مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آیات جو ہیں وہ مردوں ہی کے لیے نازل ہوتی ہیں کیا خواتین کے لیے کوئی آیات نہیں ہیں یا انہیں خطاب نہیں کیا جاتا حالانکہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر مردوں اور عورتوں سے خطاب کیا جائے تو جمع مذکر ہی کسیغہ استعمال کیا جاتا ہے یا عام حالانکہ وہ ہم سے زیادہ عربی دان تھی ان کی زبان تھی لیکن اس کے باوجود یہ سمجھ لیجیے کہ گلے کے طور پہ یا ایک شکوا کے ہمیں بھی خطاب کیا جائے کہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کوئی بات ایمفیسائز کرنا ہوتی ہے تو آپ خاص کر کے بیان کرتے ہیں قرآن کا یہ انداز بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ پورے کلام پاک میں آپ دیکھ لیجئے متعدد بار جو ہے وہ خواتین کو بھی خطاب کیا گیا لیکن خاص طور پہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ بلکل پیرلل اگر مسلمین کا تذکرہ ہوا تو مسلمات کا بھی ہوا اور اسی طرح یہ جو دس صفات بیان کی گئیں تو پیرلل بیان کی گئیں دیکھئے مرد اور عورت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ان دونوں کا دائرہ کار اللہ تعالیٰ نے لہدہ لہدہ رکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو کام مرد کے ذمہ لگائے گئے وہی کہا گیا کہ نہیں عورتیں بھی لازمان کریں ایسا ہرگز نہیں ہے دونوں کا دائرہ کار اللہ تعالیٰ ہے لیکن یہ بات عمال کی ہو رہی ہے یہ بات یعنی جب عملی طور پر آ رہے ہیں اور آپ کے ایمان کی ہو رہی ہے تو ایمان میں اور عمل میں دونوں برابر ہیں دونوں میں سے جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کے لیے آخر میں کہہ دیا گیا کہ اس کے لیے مغفرت بھی ہے اور عجرِ عظیم بھی ہے اور اس عجرِ عظیم کا جو ہے وہ آپ کی سوچ احاطہ نہیں کر سکتی کہ وہ عجرِ عظیم کیا ہو سکتا ہے تمام پورے کلام پاک کو ایک جانب رکھ دیجئے اور صرف فوکس چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اب ظاہر ہے ہمارا موضوع تو آج خواتین ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پیرل جب خصوصیات بیان کی گئی ہیں تو دونوں میں سے جو بھی ان خصوصیات کو اختیار کر لے گا سمجھئے کہ فلاہ پا گیا کامیاب ہو گیا اور پھر اس کے لیے ایک ایوارڈ بھی ہے مغفرت کا یہ اضافی بونس ہے اس کے لیے اگر وہ کرے گا اچھا اب آتیوں آپ کے سوال کی جانب مسلم اور مسلمات بلا شباہ جو آپ نے تذکرہ کیا کہ کیا سٹیپ وائز ہے بلکل سٹیپ وائز ہے پہلی جو سٹیٹ ہے انسان کی وہ مسلمان ہے یعنی اسلام اور پھر اس کو وضاحت کر دی گئی ہے دیگر مقامات پر بھی اسلام کا تعلق ہماری ظاہری کیفیت کے ساتھ ہے تو پہلے ظاہری کیفیت کے ساتھ تو ایمان لے آؤ اسلام لے آؤ کیونکہ اللہ تعالی نے جب وضاحت کی دوسری جگہ پر تو یہ کہا کہ تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگی ہوا ہے جب عرابیوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہیں وہاں پر ڈیفرنشیٹ کر دیا گیا دیکھئے کہ جب وہاں ڈیفرنشیٹ کر دیا گیا تو یہاں بھی یہ چیز واضح کر دی گئی پہلے اسلام تو لے آئیں پہلے ظاہری حالت پر وہ چیز تاری تو کر لیں پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ایمان کا ہے کہ جو خود قرآن وضاحت کرتا ہے کہ دل میں ایمان کا داخل ہو جانا اس یقین کی کیفیت کا کی پختگی لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں تو اقرارم باللسان اور پھر اس کے بعد تصدیقم بالقلب تو اقرارم باللسان ہو گیا مسلمین چیک یا مسلمات اور اس کے بعد دوسری جو سٹیج ہے وہ ہے مومن اور مومنات یعنی ایمان کا دل کے اندر یقین کی کیفیت کے ساتھ جاگزی ہو جانا تو اس لیے کہا گیا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں تیسرا درجہ آ گیا قانتات کا موتی اور فرمابردار جی موتی اور فرمابردار یہ قانتات اب یہ اگلا درجہ ہے پروپسر صاحبہ یعنی کہ جو اللہ تعالی کا حکم آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سر جھکا دیا اف اینڈ بٹ نہیں ہے کہیں بھی قانتات جب دین یعنی ایمان لے آئے اور لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کہہ دیا اور پوری تصدیق قلبی کے ساتھ اس کو کہا پوری یقین معاکم کے ساتھ اس کو کہا تو اب اداعات خود بخود آ ہی جائے گی اسی لئے دیکھیں شرط کیا ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے یقین شرط ہے نا یہ تصدیق کی بات آپ لیکن لیکن قانتات کے بعد صادقات رکھا گیا ہے تو تصدیق تو پہلے ہو چکی ہے تو یہاں صادقات قانتات کے بعد کیوں آیا اچھا صادقات قانتات کے بعد اس لئے آیا کہ یہ تصدیق جو ہے یہ اللہ تعالی کی وحدانیت اور سکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہے اور پھر اس کے بعد جب خشیت الہی آئے گا اور جب خشیت آئے گی جب اللہ کی بزرگی اللہ کی وحدانیت کا پورا کا پورا تصور آئے گا تو اب تمام زندگی کے عامال جو ہیں وہ اسی پیرائے میں ہوں گے اسی طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے پروردگار دو عالم تو یہاں پر گویا صادقات و مراد کردار کی سچائی کردار کی سچائی عامال کی سچائی یعنی اب عامال جو ہیں محض دکھاوے کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ عامال جو ہیں وہ حقیقتاً صرف اور صرف فرما بلداری اور پروردگار دو عالم کی خوشنودی کے لیے ہیں یعنی ان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے اس کے اندر کسی قسم کا نہیں ہے بلکہ زندگی کو اسی دگر اسی راستے پر چلایا جا رہا ہے جس راستے پر پروردگار دو عالم چلانا چاہتا ہے یا جس کا حکم دیتا ہے یا جس کو پسند فرماتا ہے اب جان جاتی ہے تو جائے دوست دشمن ہو جاتی ہیں تو ہو جائیں مگر سچائی کے راستے کو نہیں چھوڑا جائے گا یعنی حق کے لیے گواہی دینا اور حق کے اوپر ثابت قدم رکھنا ربنا لا تجھقلو بنا بادا اذہ جیتنا وحب لنا ملدنکا راما جب ہمیں تُو نے ہدایت دی ہے ہم پہ رحمت فرمائی ہے تو ہمارے دلوں میں ٹیڑ امت ڈالیے گا ہے ڈاک سیور بلکل اور دوسری بات یہ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ اللہ کے رسول نے اس کی مزید وضاحت جو کی وہ اس طرح سے کی کہ کہا کہ جو سچائی ہے جو صدق ہے وہ یہدی الالبر ہے کیا بات ہے کہ نیکی کیا ہے وہ سچائی ہے تو جب نیک ہو گئی تو سچائی کو اختیار کرنے سے وہ نیکی جو ہے وہ آپ کے اندر آپ کے رگ و پہ میں سرائیت کر جائے گی کیا بات ہے سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں اسی لئے کہا یعنی نیکی عادت بن جائے گی پھر یہ کہا البرو یہدی الالجنہ سبحان اللہ تو دیکھ لیجئے کہ وہ جو آخری مقام تھا صدق جو ہے وہ اسی جانب لے کے جا رہا ہے ایک ایک صفت جو ہے وہ آپ کو آپ کی آخری منزل تک بخوبی جسے کہتے ہیں کہ بہت سٹیپ وائز آپ کو لے کر جا رہی ہے اور آپ کی لیڈ کر رہی ہے اس منزل کی جانب جس کا تذکرہ آخر مجھا کر کیا جا رہا ہے اور ایک مومن عورت ایک مسلمان عورت لیکن عموما ہم جب اپنی عام گفتگو کرتے تو اس میں ہم مسلم اور مومن کو مترادف الفاظ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کبھی ہم مسلم بھی کہہ دیں گے مومن بھی لیکن اللہ نے یہاں ڈیفرنشیئٹ ضرور کیا ہے اور یہاں پر بھی کیا دوسرے مقام پہ بھی اس کی وضاحت کی لیکن جب ہماری عام گفتگو ہوگی تو ہم مترادف الفاظ کے طور پر لیں گے تو یہ تمام جو ہے وہ سٹیپ وائز جا رہے پھر اس کے بعد اس میں جو بہت امپورٹن چیز ہے وہ ہے خوشو خوشو ہے جو خوشو ہے اس کو کہتے وہ عیبت کا تاری ہونا ایسا نہیں ہے خوشیت خداوندی وہ کیا ہے اور قرآن کریم خواتین کو خاشیات کی شکل میں کس انداز سے دیکھنا چاہتا ہے ان کے خوشو اور خضو کیسا خوشو اور کیسا خضو مطلوب ہے قرآن کریم کو ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے یہ بہت اہم بات خاشیات پھر ہم بات کریں گے یہ متصدقات پہ بھی صادقات پہ بھی صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہیں وہ صادقات کردار میں سچی ہوتی ہیں صابرات صبر کرتی ہیں اور صبر کا عجر اللہ سے طلب کرتی ہیں ایک مشکل آتی ہے استقامت ربنا افریغ لینا صبروں وسبب تقدامنا فانسرنا للقوم الكافرین قرآن کریم فرما رہا ہے تو ان خوبیوں کو خواتین و حضرات قرآن کریم دیکھنا چاہتا ہے مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی سورہ اعزاد کی آیت نمبر پینتیس کے مطابق کیونکہ آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے مسلمان خواتین کیسی ہوتی ہیں تو ہم صرف خواتین کو فوکس کیا ہوا ہے تفصیل سے بات کریں گے بریک کی طرف جا رہے ہیں خواتین و حضرات جب بریک سے واپس آئیں گے تو ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گی محترمہ خانم طیبہ بخاری محترمہ آج کل امریکہ کے دورے پر ہیں وہاں آپ کی تقاریر اور آپ کے خطبے اور آپ کے لیکچس چل رہے ہیں بڑی ہماری ایک خوش قسمتی کہ محترمہ نے ہمیں وقت دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ سے بریک کے بعد بات کریں گے ایک چھوٹا سا بریک لا کیا مانی ایک ملکم بیک خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آم دید تشریف فرمائے محترمہ پروفیسر صبیہ قاضی شاہبہ اور محترمہ ڈاکٹر شہناز غاضی شاہبہ بات ہو رہی ہے پیام صبح میں آج جس موضوع پر وہ موضوع ہے کہ دین مسلمان خواتین کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے بہت سی گفتگو ہو گئی ہے بات آگے بڑھائیں گے ہم نے بات کی کہ خواتین کا رول موڈل کون ہے ہم نے بات کی کہ قرآن میں مسلمات کا ذکر ہوا مومنات کا ذکر ہوا قانتات کا ذکر ہوا خاشیات کا ذکر ہوا رفتہ رفتہ بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم جاننا چاہیں گے اپنے عہد کے جو ممتاز اسکالرز ہیں عالماء ہیں جو تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ ان سے ہم بات کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم ٹیلفون لائن پر بات کریں گے پاکستان کی ممتاز مفسرہ قرآن عالماء ذاکرہ محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ سے لیکن اس سے پہلے کہ میں محترمہ کو لائن پلوں ٹیلفون لائن پر اس وقت میں پہلے کل کے سوال کا درست جواب بتانا چاہ رہا ہوں اور آج کا سوال رکھنا چاہتا ہوں کل سوال رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو رزق ملتا ہے صحیح جواب شہداء آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے منو سلوہ کس نبی کی قوم پر نازل ہوا تین آپشنز حضرت حود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواتین حضرات صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہمارا ایمیل ایڈریس اور ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر نوٹ فرما لیجئے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921343 00981 اور 982 ان نمبرز پر آپ برائے راست بات بھی کر سکتے ہیں ہمارے مہمانوں سے ہمارا ایمیل ایڈر سے پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اور ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031 السلام علیکم مہترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ علیکم السلام ورحمت اللہ آپ کا بہت شکریہ آپ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں بہت مصروف ہیں لیکن آپ نے پیام صبح کو وقت دیا آپ کی ضرور مغادی ہے مہترمہ بات ہو رہی ہے کہ دین مسلمان خواتین کو کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے سور احزاب کی آیت نمبر 35 پر گفتگو فرما رہی ہیں پروفیسر صبیق قاضی صاحبہ اور مہترمہ ڈاکٹر شہناز قاضی صاحبہ ہم نے بات کی قرآن کریم کی اس آیت کے زہل میں مسلمات کے تعلق سے مومنات کے تعلق سے اور آپ جانتی ہیں ہم سے زیادہ آپ ہی فرمائیے کہ بحیثیت مجموع دین عورت کو کون سا مقام دیتا ہے اور مسلمان عورت کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے کیسا دیکھنا چاہتا ہے اسلام خاتون کو سلطلت خانہ کی ملکہ ایک بہترین منتظم ایک مکمل باغبان ایک ذمہ دار اپنے فرائض کی حامیت سے کاملاً آگاہ ہو خبیر مالی کی طرح تو تضعین چمن اور آرائش گلستان خانوادہ کیلئے اہتِ حاضر اور اثرِ جدید کے تمام چیلنجز تمام تقاضوں تمام مسائل کے ادرات کی دولت تامن میں سمیت کر اور ان سے نمٹنے کی صلاحیتوں سے کاملاً بہرہ وفو کر اس طرح سرگر میں عمل ہو جائے کہ بوٹے بوٹے نہال نہال کلی کلی برد برد میں اس کے تعالیمات اسلام سے مؤثر سانسوں کی مہت اس شان سے جزد ہو کہ تمن سکان خانہ پر ایسا جمال ایسا نکھار آئے کہ خاتون نے اپنے آگوش میں کھلنے والے ان پھولوں کے پیکر میں اپنے قربانیوں ایساروں صداداریوں وفا سے عبارت جن پاکیزہ جذبوں اور ملکوٹی رنگوں اور خوشبوں کے خزانے اندل دیئے ہیں ان کی تاغیر سے گھر ہی کی کار دیوارتت محدود نہ رہے بلکہ اس کے توجہات و خدمات کی خیرات کے سامرات اس طرح نظر نواز ہوں کہ جن شخصیات کی صورت گری اس نے کی ہے اور دلائی کردار کے جو پیکر پراشے ہیں وہ قافلہ اہل دل کے امیر اور حق و صداقت کے نقید بن کر عفت حسنی پر ایسے شکوخ و عظمت و جلال کے ساتھ جدمگائیں اور پورے انسانی معاشرے میں تہارت و تہذیب و تذکیرہ نفس کے آراستہ پلند پایا انسانی اقدار و آداب کے ساتھوں میں دھلی اور گنزل ہوئی سر و تد شخصیات کی صورت منظر نگاہی قائنات پر گبریں اور حفن اخلاق کے گلستان دہر اور بازے دنیا میں لالا و گل اس طرح نہ جائیں کہ ہر سی اقل و دی شعور بے ساخت اور بے اختیار یہ دواہی دینے پر تیار اور آمادہ ہو جائے اور یہ اقرار و اعتراف کرنے میں بخل محسوس نہ کرے یہ صیرت فرزندہ از امہات جوہرے صدق و صفہ از امہات یہ ماں کی آگوش ہے جو مکتبہ ایسی کو نظر ہے تعمیر بشر کا مرحلہ تنہا تعلیم سے نہیں تربیت سے مکمل ہوتا ہے اور بچہ سکولوں کالٹیز یونیورسٹیز دانش گاہوں درس گاہوں دبستانوں میں جتنا بھی پڑھ لے تب تک وہ اس ماں کی تربیت سے تحید آمن ہے جتنے خصوصہ زہرہ کی جو پیروکار ہے جیسا کہ بکولے دکٹر اقبال سپرکتو تک بہا دارت گلیند کشمہوش از عصرہ زہرہ مبن جو تنابیت عقیبہ کی صیرت کی پیروکار ہے اس کی ایک نگاہ اس کا ایک اشارہ تشمو عبرو اس کی ایک جنبش تشمو عبرو جو معرفت کے ہزار ہاتھ در اس بچے پر واہ کر سکتی ہے وہ خط کتاب آموزی از اہل ہونر خوشتراندہ سیچے گیری از نظر وہ ہزارہ مدرسین اس کو سکھا نہیں سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سوال عام طور پر گفتگو میں آتا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں جن کے تعلق سے بھی آپ نے گفتگو فرمائی ہے یہ خوبیاں آنی چاہیے اس اہد کی بلکہ ہر اہد کی خواتین میں آج کی عورت اپنے لیے رول موڈل کا تعین کرتے وقت کن باتوں کو پیش نظر رکھے دیکھیں علم حجاب حیاب اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہونا اور اہد حاضر کے تقاضوں سے مکمل آگا ہی اسی لیے اسلام نے طلب العلم فریضت انعلا کل مسلم و مسلمہ کے خطن وجوبی میں ہر سنف کو برادر رکھا ہے مرد اور عورت دونوں سنفوں کو برادر رکھا ہے کہ عورت علم سے بھی آراستہ ہو اور حیاب حجاب وفا اور اسلامی تعلیمات کی تمام وہ شرائط جو خالقے کائنات میں مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی وہ این کی ہیں دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ان پر قابل رہنا چاہیے مطلقاً آزادی کا اسلام دونوں میں سے کسی ایک سنس کے لیے بھی قائل نہیں ہے اور اس کو قابل نہیں کرتا ہر وہ چیز جو معاشرے کے عرض مرد کا بائیت بنتی ہے یا معاشرتی دھانٹے کو قباح کرنے کا مجھے قرار پاتی ہے کسی بھی سنس کے تعلق اور عورت سے یا مرد سے اس کو اسلام کنپرمائز نہیں کر سکتا اس کو اجازت نہیں رہ سکتا اس لیے معاشرے کا تقدس پامالنا ہونے پائے اور بچوں کے دلوں میں بھی احترام متقابل اور بڑوں کے احترام کے جزبے باقی رہیں اس لیے وہ تمام کیزیں دے اسلامی آداب کے مطابق ہونی چاہیے جیسا کہ آپ نے ابتدا نے فرمایا کہ سورہ مبارکہ احضاب میں خواتین کے جو اوصاف اور سفات بیان کیے گئے ہیں ان کا خضو خشو ان کا بارگاہ حق میں حاضر ہونا آئین دب و مفلح عبادت پر آئین ملکہ عبادت کا معنی بندگی ہے سکردگی ہے تسلیم و رضا ہے بارگاہ خودابندی میں اپنے وجود کو ہر وقت خدمت حق کے لیے آمادہ و تیانتنا وقف علی خدمت کا جوارشی وشدد علی العظیمت جوارشی خدمت حق میں مصروف عمل رہنا سکران اللہ خانم آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت ہمیں دیا ہم بہت ممنون بہت شکر گزارا آپ کے آپ کی نوازش ہے اللہ آپ کو عبادت آمین سمع آمین یہ کتنی اچھی بات کہ ہما وقت خوشو اور خضو اسی بات پہ ہم جوڑتے ہیں صرف مہراب و ممبر کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر یعنی نماز روزہ حج زکاة فرائض تو عدا ہوئی رہے لیکن جب عورت اپنے بچے کی پرورش اور تربیت میں لوری سنا رہی ہے اور اس لوری میں درود پاک شامل ہے درود پاک لوری کی شکل میں پہنچ رہا ہے بچے کو کیا بچہ کبھی زندگی میں گمراہ ہو سکتا ہے ابھی خانم کی گفتگو ہوئی اور اقبال کا حوالہ بھی ہوا اقبال کے حوالے سے ہی بات کرتی ہوں پہلے ایک شعر نظر اپنی محترم خواتین کی ہے بہرحال ہماری امہات المبنین تو اس طرح اس قدر بلندت باہیں ان کے لیے تو زبان کھولنا بھی واقعی ایک ایک ایسا مرحلہ ہے کہ کام جاتا ہے انسان ان کا کیا خشوق کیا خضوق کیا خشیت اللہی کیا ان کی پاکیزگی تو وہ تو ہیں قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے ان کے عصوے کو قائم و دائم کر دیا ہے حضرت بیجی فاطمہ تو زہرہ کا کردار ہے میدان کربلا میں حضرت زینب کا کردار ہے تو یہ تو وہ بی بیاں ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں وہ واقعی روم ٹھکڑے ہو جاتے ہیں اقبال نے کہا نا کہ تحزیب تعلیم گاہوں سے نہیں آتی تعلیم گاہوں سے نہیں آتی بلکہ ماں کی گود سے پروریش پاتی ہے یا جیسے اقبال نے کہا نا کہ مکالمات فلاتون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شولے سے ٹوٹا شرع ریا فلاتون یا جیسے کہا کہ شرف میں بڑھ کر سوریہ سے مشتخاق اس کی تو یہ تو خواتین اگرامی ایسی ہیں کہ جن کے شرف کا جن کی باتوں کا ہم تذکرہ کر ہی نہیں سکتے آپ خشیت کی جو بات کر رہے ہیں جو لوری کی بات کر رہے ہیں تو دیکھئے لوری تو بعد میں آتی ہے بچے کے دنیا میں آنے کے بعد لوری آتی ہے اس سے پہلے کے جو عمال ہیں وہ کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں یہ بھی ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں بخوبی ہمیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے وہ ماں جو قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتی تھی ہمیں معلوم ہے عبدالقادی جلان کا احمد اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے پانچ پارے ان کو عفض ہیں کیسے اس لیے کہ وہ ماں جو قرآن حکیم کی تلاوت کر رہی ہے بچہ اسے سن رہا ہے اور تربیت کہاں سے ہو رہی ہے اس وقت جس وقت تروندگار دو عالم یہ بتاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے جب نہ تھے تم کوئی قابل ذکر چیز تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے تربیت وہیں سے شروع جاتی ہے یعنی جب ابھی یہ رحم مادر میں بچہ ہے اور تربیت شروع ہوگی اب ماں جس طرح کا تذکرہ کرے گی جیسے خشیت ہوگی جیسے اس کا کردار ہوگا جیسے اس کے افعال ہوں گے جیسے اس کا گفتار ہوگا بے این یہ وہی کردار وہی گفتار وہی افعال لے کر کے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو اقبالی کے زبان میں اب گفتگو کر رہی ہوں کہ ماں کی پیشانی پر جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہی قوموں کی تقدیر ہوا کرتا ہے جو ماں کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے وہی قوموں کی تقدیر ہوا کرتا ہے یا جیسے اقبال ہی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اہل نظر کو پھر قرآن حکیم پڑھ کے بتا دے کہ اس ہماری قوم کو ضرورت ہے اس کی حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت فاطمہ بنت خطاب بنت خطاب کیتا ہے جن کے قرآن پڑھنے پر حضرت عمر مسلمان ہوتے ہیں جلی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ کہتے ہیں کہ قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں اسی طرح قرآن اہل نظر کو سنا کہ قوموں کی تقدیر بدل جائے تو یہ باتیں ہیں اور پھر یہ انہی کے الفاظ ہیں جس کو میں اب بات کر رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے قومیں آتی اور جاتی رہیں گی بستیاں بستی اور اجڑتی رہیں گی معاشے بگڑتے اور سرتے رہیں گے مگر ماں ایک ایسا درخت ہے جس کو کبھی بھی خیزہ نہیں آتی اس لیے کہ اس کی چھاؤں میں جو بیٹ گیا اور ممتہ نے اس کو پال دیا جس کو پوسٹ دیا جس کو بقول آپ کے قرآن حکیم سنا دیا اور جس کو حدیث نبوی سے جس کے روح کو منور کر دیا اس کی چھاؤں میں پلے ہوئے بچے اس کی چھاؤں میں پلی ہوئی لسلیں یا وہ سایدار اور پھلدار درخت جس سے یہ پھل گلچن کے نکل رہے ہیں یہ رہتی دنیا تک کے لیے رنگ و نور کی مثالیں ابھی جو خاشیات کی بات اور جو قرآن کریم کی طلابت کی بات فرمائی پروفیسر صاحبہ نے گھر میں اگر ہم احتمام کرنے خاص طور پر ہماری خواتین کہ اپنے بچوں کو کم از کم تین آیات روزانہ بس تین آیات ترجمہ کے ساتھ اور ریگولر بیسس پر کہ روز یہ کام کرنا ہے دو پہر دو بجے یا تین بجے ایک بب تمہیں بیٹھنا ہے کھانا کھانے کے بعد لنچ کے بعد میں تمہیں تین آیات سناؤں گی ترجمہ کے ساتھ تاکہ اس کے اندر یہ بات جائے تربیت ہو جاتی ہے ہماری اگر پانچ آٹھ سال دس سال کا بچہ گھر سے تربیت یافتہ ہو کے نکلے دنیا کی گمراہیاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیا ان خطوط پر کام کرنا چاہیے خاشیات کے زیل میں کیونکہ خاشیات جو ہوتے ہیں خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس رموز کچھ اور ہوتے ہیں ان کے دیکھیں جو خشو اور خضو کی بات کی جاری ہے تو دونوں کے لئے لازم ہے مرد کے لئے بھی اور عورت کے لئے بھی اسی لئے کہا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ لیں خواتین کے نہیں ہے مردوں کے لئے ہی تھا اور عورتوں کے لئے نہیں ہے تو خشو اصل میں میں آپ کو اس سے قبل بتا رہی تھی کہ خشو کی جو مفسرین نے تشریح کی ہے وہ اس طرح سے کی ہے کہ ایسی حیبت تاریح ہونا اللہ تعالیٰ کی کہ جب ہم نماز کے لئے کڑے ہوں جبکہ عموماً جب ہم اپنا جائزہ لیں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا تو یہ وہ خشو ہے دوسری بات جب یہ گفتگو کر رہی تھی دنیا سے لا تعلق دنیا سے لا تعلق جب یہ گفتگو کر رہی تھی تو ایک چیز اور ذہن میں آ رہی تھی کیونکہ اگلی ہی صفت جو ہے متصدقات کی ہے اچھا یہ جو صدقہ دینا ہے یہ زکاة کے علاوہ ہے عموماً ہمارے ہاں کچھ سوالات جیسے آتے ہیں مختلف خواتین کی طرف سے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمیں جہیز میں ملا تھا یا یہ ہماری بری میں یا ہمیں انام میں دیا گیا تھا تو کیا اس پر بھی زکاة دینا ضروری تو لوگ خواتین تو اس حد تک غافل ہیں کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ جو چیز ان کی ملکیت میں آ گئی اس پر زکاة جو ہے وہ فرض ہے تو متصدقات تو اس کے علاوہ ہے اس کے علاوہ صدقہ دینے والیاں اور جب میں اس لفظ پر غور کر رہی تھی تو مجھے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعی یاد آ جاتا ہے کہ جب ایک عورت اپنی دو بچیوں کے ساتھ ان کے پاس آتی ہے سوال کرنے کے لیے کہ مجھے کچھ دے دو کھانے کے لیے تو آپ انہیں تین خجوریں دیتی ہیں یعنی آپ تھوڑا سے یہ غور کیجئے کہ ان کے پاس چوتھی خجور نہیں ہے گھر میں کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے یعنی یہ ہم نے کیوں سوچا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایک خجور وہ عورت اپنی دونوں بچیوں کو دے دیتی ہے اور جیسی وہ تیسری خجور اٹھانے لگتی ہے کھانے کے لیے تو دونوں بچیاں اور سوال کر دیتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے بھوک زیادہ ہے طلب زیادہ ہے تو وہ ماں کیا کرتی ہے کہ وہ شک کر کے خجور کو اور آدھی آدھی ان دونوں بچیوں کو دے دیتی ہے اچھا اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں بہت متعجب ہوتی ہیں کہ اس ماں نے یہ کیا عمل کیا کہ اس کو تین ہی خجوریں ملی تھیں اور اس نے یہ بھی تقسیم کر دی اس بات کا تذکرہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی اس ماں کو جو اس نے وہ صدقہ کیا دیکھئے یہاں پر وہ صدقہ ہے عیسار ہے اولاد کے لیے لیکن ہم یہ میں دوسرے معنوں میں بھی جاری ہوں حضرت عائشہ کا صدقہ آپ نے وہ صدقہ کیا چوتھی خجور گھر میں نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو دیکھتے ہوئے بھی کہ ماں بھوکی رہ گئی ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ دے سکیں تو یہ دیکھئے کہ صدقہ کرنا جو ہے جو صفات ہم لیتے ہیں امہات المومنین رول موڈل اس سے پہلے تذکرہ ہوا بنات النبی خاص طور پر حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد تمام صحابیات اس دور کی تمام کی تمام رول موڈل ہے اسی سورہ حضاب میں دیکھئے کیوں رول موڈل ہے اس لئے کہ اسی سورہ حضاب میں کہا گیا مخاطب کر کے کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں جب عام عورتوں کی طرح نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے تمہیں رول موڈل بننا ہے اور ہے کہ محات المومنین ہیں قیامت تک کے لیے جتنی خواتین ہوں گی ان کے لیے رول موڈل بھی اور ان کی تمام مردوں اور عورتوں کی مائیں بھی تو اس طرح سے دیکھئے کہ وہ صدقہ دینا ہے وہ زکاة سے سوا ہے اس کے علاوہ ہے یہ جذبہ بھی تو ہو کہ یہ ہم نے جو ہے وہ چیز دینی ہے وہ زکاة کے سوا ہے اب خاشیات میں یہ بھی کہ عجل اور انکسار ہو آپ نے بات کی ابھی متصدقات کی صدقات یعنی غریبوں کا یتیموں کا بیواؤں کا خیار رکھنا ہے یہ نہیں کہ صرف میں ہی خوش رہوں آگے ہم بات بڑھاتے ہیں حافظات کی بات کرتے ہیں حافظات اپنے کردار کو پاکیزہ رکھنا مسلمان خواتین کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ کردار کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے اس تعلق تے کچھ فرمائیے اور سائمات روزہ دار خواتین ذاکرات وہ ذکر کر رہی ہوں یہاں ذکر سے بھی کیا مراد یہ بتائیے اب جو ذکر کے تعلق سے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونِ ذکر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ ذکر کئی معنوں میں آیا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پر تفصیل سے بات کریں آپ ذکر کی بات کر رہی ہیں ذکر سائمات کی بات خاشیات کی بات دیکھیں خاشیات کی بات تو یہ ہوئی گئی پہلے میں ایک بات یہاں ذرا چھوٹی سی ہے جو بیان کرتی چلوں تو پھر گفتگو ذرا زیادہ بہتر ہو جائے گی میرے خیال سے وہ یہ کہ دیکھیں اسلام ایک ایسا دین ہے جو دنیا اور دین دونوں کو لے کر چلتا ہے یعنی ہمارے تمام معاملات جو ہیں چاہے وہ دنیاوی میرا پانی پینہ ہو یا میرا کھانا کھانا ہو یا میرا بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا ہو یہ میرا دینی عمل بھی ہے اور دنیاوی عمل بھی ہے دین اور دنیا دو الگ طرح کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ دین نام ہے دنیا کو صحیح طریقے سے لے کر چلنے کا تو جب ہم خاشیات کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی عمل کر رہی ہیں چاہے کھانا پینا پہننا اورنا لینا دینا جو کچھ بھی ہے وہ سارے کے تمام عامال کے اندر پیش نظر کیا چیز ہے پیش نظر پروردگار دو عالم کی خوشنودی ہے اور خشیت الہی ایسی خشیت جیسا کہ ابھی میری بہن نے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سبب سے اس کی بزرگی کے سبب سے اور اس کی عزت کی سبب سے اس کے عزیز و جبار و متقبر ہونے کے سبب سے جو ایک خوف دامنگیر ہوتا ہے کہ آنکھیں اٹھا نہیں سکتا انسان اسے کہتے ہیں خشیت یعنی خدا کی بڑائی کا جو ایک خوف ہوتا ہے وہ خشیت الہی کہلاتا ہے تو یہ ہر لمحہ یہ ان کے ذہن و دل میں یہ سرائط کر گیا ہے اور یہ چیز پیوست ہو چکی ہے کہ پروردگار دو عالم ہمیں دیکھ رہا ہے جو حدیث جبرائیب میں بھی ہے کہ احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں تو وہ تو تمہیں دیکھی رہا ہے یہ کم ہے تو احسان کیا ہے اللہ کی عبادت یہی خشیت بھی ہے اب لاس منٹ چل رہے ہیں ذاکرات ذاکرات ہوتی ہیں خواتین کیا ذکر کرتی ہیں ابھی آپ نے یہاں کہا کہ ہم تین آیتیں اور چار آیتیں کہ ذاکرات ہوتی ہیں وہ اپنے عمل سے ذکر کرتی ہیں دیکھیں زبان سے صرف ذکر نہیں ہوتا ہے ذکر عمل سے بھی ہوتا ہے ذکر عمال میں ڈھل جاتا ہے خاموشی بھی ذکر ہوا کرتا ہے آپ کا بیٹھنا آپ کا اٹھنا آپ کا چلنا آپ کا پڑھنا آپ کا کھانا آپ کا پینا یہ سب ذکر میں شامل ہیں بسم اللہ کر کے آپ کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ کر کے دروازہ کھو رہے ہیں الحمدلہ کر کے پانی کو ختم کر رہے ہیں یہ تمام تر ذکر ہے پھر جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو ذکر میں لا معنی اور ڈغ گفتگو نہیں ہوتی بلکہ ذکر میں صرف وہی گفتگو ہوتی ہے جس گفتگو کو پروردگار دو عالم پسند فرماتا ہے جیسے کہ ضروری نہیں ہم قرآن حکیم کی آیات کریں بہت اچھا ہے خدا وندہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ کریں مگر قصص القرآن جو ہے ہم اس کو امیان کر سکتے ہیں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے بیویوں کا تذکرہ ہے امہات المومنین کا تذکرہ ہے خود سچائی اور برائی اچھائی اور برائی کے بارے میں کہنا یہ سارا کچھ ذکر کے زمرے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الزکری لا الہ اللہ اچھا دوسری بات یہ ہے اس میں کہ کسی بھی قسم کے درود و وظائف ہوں وہ ان تمام کا کیونکہ اس کے لئے احتمام نہیں کرنا پڑتا آپ کو وضوع کا آپ کو وقت کا بلکہ ہر وقت جو ہے وہ ذکر کرنے والیاں جو سب سے اہم بات تھی وہ تھی کردار سازے اصل میں کردار کی حفاظت ہمارے ہاں جو معاشرے میں ایک عام کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو جی چاہے کرتا پھرے لیکن عورت جو ہے وہ ذرا سا ہل نہیں سکتی اپنی جگہ سے ایسا نہیں ہے مرد کے لئے بھی اتنا ہی سخت گناہ ہے جتنا کہ عورت کے لئے ہے لیکن دونوں کو برابر کر کے کہ کردار کی کو پاکیزہ رکھنے والے مرد اب با کردار رہنے والی عورتیں جو ہیں ان کے لئے وہ عجر عظیم ہے اگر آپ کا کردار فسل گیا اگر ذرا سی کوتا ہی ہو گئی ذرا سی لگزش ہو گئی تو اس طرح سے پورا یہ دیکھئے کہ آخر میں وہ بیان ہو رہا ہے کہ کردار سازی کس طرح ہو رہی ہے آپ کے ایمان کے ذریعے آپ کے عمل کے ذریعے اور اس کے بعد وہ تمام خوبی ہیں جو ہے وہ بیان کرنے کے بعد عجر عظیم ہے ورنہ پھر وہ عجر عظیم آپ کو جو ہے میسر نہیں ہوگا وہاں پہ آپ سے لگزش ہو جائے گی اور نامخفرک کا وعدہ ہے پھر ٹھیک بہت شکریہ محترمہ شیناز غازی صاحبہ محترمہ سبیہ قاضی صاحبہ ایک پرچی میں چاہتا ہوں کہ آپ نکال دیں ڈاکٹر صاحبہ اور ہماری استاد ہماری سینئر محترمہ پروفیسر سبیہ قاضی صاحبہ اعلان کریں گی ونر کے نام کا یہ ہیں محمد زبیر صاحب بہاول نگر سے بہاول نگر سے محمد زبیر صاحب زبیر صاحب آگے خدمت میں کتابوں کو توفہ کوئی اس کے صحیح جواب بتانے کے سلے میں خواتین وزرات بہت لمبی بات ہو سکتی ہے تبیل گفتگو ہو سکتی ہے ہمارا دین قرآن کریم اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں اور شرف ہمیں ملا ہمیں اللہ کا دین اللہ کا نظام اللہ کی کتاب کیسا دیکھنا چاہتی ہے ایک مسلمان خاتون کو تفصیل سے بات ہوئی خواتین وزرات رکاوٹیں آتی ہیں بہت ساری اس عمل کو کرنے میں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے اسی لئے صبر کا ذکر کیا ہے اسی لئے صابرات کا ذکر ہوا ہے کہ صبر کرنا ہے وطواسو بالحق وطواسو بالصبر یا ایواللہذین آمن ازبرو وصابرو ورابطو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے خواتین وزرات ان اللہمہ صابرین کے بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے شکر کی بڑی اہمیت ہے لائن شکرتم لازیدنکم جو شکر کرتے رہیں گے میں آزیتہ رہوں گا شکر کی بڑی اہمیت ہے لیکن ان اللہمہ صابرین ان اللہمہ شاکرین نہیں آیا قرآن کریم میں صبر کا مقام اور مرتبہ بلند ہے خواتین وزرات آخری بات میں ارش کرتا چلوں یہاں جو ابھی گفتگو میں آئی میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں ہماری خواتین جو ہمارے بچوں کی بلکہ ہماری اگلی نسل کی تعمیر کرتی ہیں کیا وہ اپنے بچوں کو روزانہ کم از کم تین آیات قرآن کریم کی ترجمہ کے ساتھ پڑھوا دیں تو کیا ممکن ہے کہ ہمارا معاشرہ خوبصورت معاشرہ نہ بن جائے یہ بچے بڑے ہوں گے سنبھالیں گے اس مملکت خداداد کو جسے پاکستان کہتے ہیں ہم ہم ہمیں زوال سے دور ہٹنا ہے اس وقت تک ہم دور نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ ہم اس تمام گفتگو کو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عمل کے قالب میں نہیں ڈھال دیتے یہ گفتگو تو ہوتی رہتی ہے میں اکثر اسے کہتا ہوں یہ لفظوں کی جگالی ہے یہ لفظوں کی جگالی نہیں یا ایوہ اللہزین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل پیرا نہیں ہوتے اللہ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں لیکن پروگرام ختم ہوتا ہے آج کی بات پر قول ہے امیر الممنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو حسد سے پاک رکھو کیونکہ یہ اندرونی غم ہے جو گھن کی طرح بدن کو اندھری اندر کھا جاتا ہے انیق احمد کو اجازت کل انشاءاللہ نئے موضوع اور نئے پینل کے ساتھ آئیں گے خدا حافظ موسیقی موسیقی